من ساتھ العلمان نهار ولی و محافظا و قائد و مناصر و دلیل و مائنا حتا تسکنہو ارزکتوان و تمتعو فیہا تبیلا یا کشف الكربی انواجح الحسین اکشف کربی و قلوب المومنین بحق اخیقل حسین علیہ السلام یا عبل فضل العباس ادرکنی 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 فی سبیل اللہ یا رب الحسین اشف صدر الحسین بے ظہور الحجت علیہ السلام دعاہ بانیاندہ صفح ماتمی چھایا توڑا دور یا نزدیک تو اس پاک طاہر مقدس مقام تے ٹورایا مینہ چیز دی حاضری میرا مالک اپنی بارگچ قبول فرماوے بھئی آمین سارے آنکھوں میں توڑے سارے واسطے توڑے سارے واسطے دعا منگدہ پہاں توڑے حق بندہ ہے جدو کوئی بندہ توڑے واسطے دعا منگے آمین آکھنا واجب نہیں اوجبے جنہیں جھولی ہیں جنہیں پتر کوئی نہیں صدقہ سین رباب دی جڑی جھولی دا میرا مالک حیاتی آلے ماتمی عطا فرماوہ آئے سارے سی منگڑ واسطے ہیں حسین بادشاہ دے کمی بند کے آگئے ہیں اگر کوئی امیر ہے تو حسین دی جتی دا صدق ہے اگر کوئی کائنات چیزت دار ہے تو حسین دی جتی دا صدق ہے اے حسین بادشاہ کریم ابن کریم باشت نہیں کر دی جو ساڑے دروازے تو کوئی وی خالی دور جائے منگو حسین بادشاہ دے کھولو میرا مالک حسین بادشاہ دے ذکر دا صدقہ جڑے بے رزق ان انہوں نے اپنے خزانے چو وسی رزق عطا فرما میرا مالک جڑے مومن بیمار ان بیمار کربلا دا صدقہ حسین بادشاہ دے بیمار پتر دا صدقہ مالک ہر بیمار نو تندرستی عطا فرما میرا مالک جڑے بے رزق ان انہوں نے رزق عطا فرما میری امامہ بھیڑا تشریف فرما ان مرشدادیاں میرا مالک انہوں نے سیرت زہرہ تے چلن دی توفیق عطا فرما میرا مالک میری امامہ بھیڑا مرشدادیاں دے پردے محفوظ فرما میرا مالک بانیان دے جتنے مرہومین ان مالک انہوں سارے دے درجات بلند فرما میرا توڑا عقیدہ ہے مومن مردہ نہیں مومن منتقل ہندہ ہے میرا مالک جتنے بھی علین و علی اللہ پڑھنا لے دنیا تو ٹر گئنے فانی دنیا تو حقیقی دنیا تو منتقل ہو گئنے مالک انہوں نے درجات بلند فرما اور بانیان دے رزق اچھ مزید وہ سطح تھا فرما میں بہت بڑی دعا پر منگنا آغاز مجلس سے سارے امین اکھیا جے پاک حسین دی پاک اما تو ہنو تسانو کسے کمینے دا محتاج نہ کریں میرا مالک ساڑے حقیقی وارث بارویں بادشاہ حجت خدا دا زہور فرما میں جتنے بیٹھے ہو جو میں جو میں بیٹھے ہو جنہ دا دل لے کہ میرے مولا دا زہور جلد ہو جاوے سلوات بلندہ باغنے پڑھو اللہم صلی اللہم میرا دل لے اگر سلوات پڑھ دے پڑھ دے تھوڑا جا گیا آجا وہ تسی جوان پیچھے بیگو امام حسین تو نے اس طاعتا کرو مجلس سے محول نہ لندی تو محول تو صاحب بنانا ہے ویسے بھی اس ممبر دے نیڑے بنا جرم کو نہیں انتے تے قبضہ کرنا جرم ہے میں اپنی نماز جو میں حلالین ہو کر اپنی نماز ادا کر دے میں اپنی نماز ہوں ادا کر سا میری نماز چوں میری ڈیوٹی چوں میرا خلوص تو انہوں نظر آئے گا نعرہ تکبیر علید خالق دنا بہت بلندے تمام بلندیاں تو انعام بلندے بلند آواز نہ مل کے جواب دے وہ نعرہ تکبیر گزارہ سے کہ میں اس حسدی دا نام چاہوڑ دے تو انہوں بابا جی دعوت پہ ڈیندہ جنہوں چودہ سجدہ کر کے فخر محسوس کر دے میرے بانی کرو چودہ دے خالق دا نام بلند آواز نہ مل چاہو نعرہ تکبیر نعرہ رسالت کائنات دے خالق دا فرمانے تو اٹھے ساڑے اللہ باتشاہ دا فرمانے کہ اے محمد اگر میں تنو خلق نہ کر دا میں کائنات دے کوئی شائع نہ بنا دا جہن دی جتے دی خاطر بابا جی کائنات خلق کی تھی کہ یہ اس عظیم حسدی دا نام ہے محمد درجات بلاند ون مالک یقینا درجات انہوں دے بلاند کرن ملک علی جعفر صاحب چونی آلے وہ فرمان دیاں جو مالک نے اپنے حبیب دا نائدہ سنا رکھیا ایک دفعہ نام ہے محمد چاہیے دو دفعہ اللہ بے ایک بیدہ بوزہ کر دیں محمد انہا چاہ کے پتہ کر لے وہ میربانی کرو ملکے جرت نال طاقت نال جواب دے وہ نعرہ رسالت نعرہ حیدری حسینیت یدیدیت آلے محمد دشمنت لانت عظمت آلے محمد باجمات باواز بلان صلوات گزارے سے جی جی میں منوں میرے باج بول مقام دا حکم ہے سفر میرا بھی ڈھیر ہے میں اتو جا کے تھے اسلام آباد اپنی ڈیوٹی کرنی مربانیوں نہ کیتی جو میرا ٹائم جلدی لگ گیا ہے چلو میں اپنی نماز ادا کر لیسا لیکن مجلس میں اپنے حصے دے مکمل پڑنی بچپن میں تھے حسین تو مسجد میں آگئے پہلا مصرہ بابا جی میں تلاوت کیتا ہے بچپن میں تھے حسین تو مسجد میں آگئے چپ کر کے اس سارے میں پریشان نہیں ہویا میں اگلا مصرہ پڑھ کے تھے میں توڑی توجہ اور توڑی دادہ اور دو آدہ طالبہ میں کیا ہے بچپن میں تھے حسین تو مسجد میں آگئے بایدن کوئی بندہ سوال بابا جی کر سکتا ہے کہ ناصر باز تو بار بار پہ آدھا کہ حسین مسجد چاہے نے سانو ایت دس قاسم پرالنو ایت دس پہ حسین مسجد چاہے کم گڑا کیتا ہے مجلس میرے حصے دی شروع اگلے مصرے تھے میں گزارش کر لگا کہ اگلے مصرے جو حسین کم گڑا کیتا ہے بچپن میں تھے حسین تو مسجد میں آگئے بچپن میں تھے حسین تو مسجد میں آگئے کم گڑا کیتا ہے پشتے نبی کو آکے مسلح بنا لیا بے زندگی دراز ہوئے نسل آباد ہوئے تھوڑی بچپن میں تھے حسین تو مسجد میں آگئے پشتے نبی کو آ کے مسلح بنا لیا اور کوفے میں کبریا کا قرآن اس طرح پڑا نوکے سنا کو عرش مولا بنا لیا نوکے سنا کو عرش مولا بنا لیا چلو چار مصر میں ہور پڑھ دا تاکہ مزاج رہل جاوے توڑا میرا جب اپنے راز کو زہرہ کا لال کھولتا ہے بابا جی میرے ہاتھ جڑے نے قبر اپنی عقیدہ اپنا قرآن دی ڈیزت دیقس میں عزادار بھابے نکہ ہوئے تو بھابے بڑا ہوئے قبرج انوقی عقیدہ ہی پوچھا جانے ہیں زاکر بھابے نکہ ہوئے تو بھابے بڑا ہوئے قبرج بابا جی انوقی عقیدہ ہی پوچھا جانے ہیں تو پھر کھاسم پورا لے جو تو قبرج عقیدہ پوچھا جانے ہیں پھر تو ہٹا نوکر ناصر آباس ہاتھ جوڑ کے ہی میں گزارش کرتا رہا تھا کہ جس دل میں شاکِ علفتِ حیدر کھلی نہیں اس کو کبھی سکون کی دولت ملی نہیں اوہ بابا ہم کو تو زندگی نے یہ درس ہے دیا اس زندگی پر لانت جسمِ علی نہیں ہر بندہ بولے گا حیدری حیدری زندگی درہ دو اس زندگی دی لوڑی کن جندہ چلی نہیں گلہ قیدہ دی کرو تو قرآن دی قسم ہے دو مصرے سائینہ فرمانے کہ ساڑے منن اللہ انپاڑ ہو سکتا جاہل نہیں ہو سکتا پھر الوی صاحب دے بعد عاصف رضا الوی صاحب مالک انہوں دی قدم قدم تے حفاظت فرمان مالک انہوں تتی ہوا بھی نلان اوہ چل دی رہن دی اس وات تے دعا انہوں آباس تے منگ دے پہاں میرا مالک انہوں تتی ہوا بھی نلان اور مالک انہوں دی حفاظت فرمان بادر دے سپائی ان توجہ دوسرہ کرنی بھائی جان جن نہ انہوں سن لے آنا اوہ میرے دو مصرے بھی ضرور سنسو میں دا جب سے سنا ہے قبر میں آتے ہیں مرتضا مرزی یہ بند دیا اپنی جب سے سنا جب سے جب سے سنا ہے قبر میں جب سے سنا ہے قبر میں آتے ہیں مرتضا ہم نے کبھی دعا ہی نہ مانگی حیات کی ہم نے کبھی دعا ہی نہ مانگی حیات کی توڑی نسل عباد ہوئے زندگی توڑی دراز ہوئے کائنات تے چیزہ ہیں حمد نات تے کسیدہ میری گل جیتے گلت ہوئی بے شاکر منہ دس دیا جی حمد نات تے کسیدہ باہ جی حمد نات تے کسیدہ چلو گل کھول کے کر دے ہیں بندے چپ کر گئے ہیں چلو بولن تا سہینا حمد نات تے کسیدہ یعنی اللہ محمد تے علی اللہ محمد تے علی میرا دل لے کہ جو میں ترتیب ہے نا اس ترتیب نہ میں اپنے حصے دے نماز تے سنا ماں اپنے حصے دے نیوٹی سنا ماں رمضان قریب تو گزرے ہے رمضان دے متعلق میرے اللہ بادشدہ فرمان کہ رمضان میں اللہ دے مہینہ ہیں پھر جو ترتیب ہے پہلے حمد پھر نات تے پھر کسیدہ میرے شیعہ سنی بھائی تے شریف فرماؤ میں پہلے دفعہ تو ہڑی زیارت دا شرف حاصل کیتا ہے مگر چونکہ علین و علی اللہ پڑھنا لے تلک پہ او بیس تو شروع سڑھا اسے اکٹھے سڑھی ملاقاتہ ہن اور ملاقاتہ راسن دلے کہ اللہ بادشدی شان تو ان سنا ماں ایک حمد جناب نے سنا ماں میرا یہ بھی خیال ہے کہ کل میں مدینہ سیدہ پڑھا تو میں آکھا بھی سارے دن اے جیڑا کلام میں تو میں سنان لگا اے تو انہوں کسے نہیں سنانا حمد اللہ بادشدی شان کسیدے بھی تو ان سنان گے لوگ ناتا میں سنان گے حمد تو انہوں ناثر آباسی سنانی ہے بلکل اسے امید دے نال آج میں تو انہوں حمد سنان لگا ایک وری مہربانی کرو اچھی کر کے سلوات پڑھو میں حمد سنان مجرم اگر آزے تو مہربانی کرو سلوات اچھی کر کے پڑھو مجھے کو جو تو انہوں ہویا تو میں توڑا ذمہ دا رہا ہوں بڑھو اچھی رہا کسی ہے وہ خدا ہے وہ خدا ہے وہ خدا جس کی ابتدا نہ انتہا جس نے آپ خلق کی ہے یہ بکا جس نے کن کا جہان بن گیا ہے وہ خدا زندگی دراز ہوئے نسل آباد ہوئے امام زمانہ تو ان کی صدہ موتاج رکھ کرو اگر اس صدہ مجمع ہو جائے تو بہت بہتر ہے انہوں نے ہو سکتا ہے بابا جی تو سکھا رو زندگی دراز ہوئے نسل آباد ہوئے انتہائی توجہ دا تھالے با ایک ورہ ترہ مصرہ پڑھا ہے بابا جی اپنی مرضی نال پھر ترہ مصرہ پڑھنا چاہنا تاکہ سارے بندے میرے نا نمازے شامل ہو جامن توجہ دا تھالے با تاہاں دا پیاں ہے وہ خدا توجہ بھائی جان ہے وہ خدا جس کی ابتدا نہیں تہا جس نے آپ خلق کی ہے یہ بکا جس نے کن کہا جہان بڑھ گیا ہے وہ خدا بھائی اللہ دے ناتا تے بولنا چاہیتا نا زندگی دراز ہوئے ناتا تے بھی بول دے ہو کسی دیا تے بھی بول دے ہو پھر اللہ باستا بھی بولنا چاہیتا ہے زومانی انتہائی توجہ دا تھالے با اپنی مردی نال پھر پڑھنا چاہنا تاکہ بندے نمازے شامل ہو جاؤو ہے وہ خدا جس کی ابتدا نہیں تہا جس نے آپ خلق کی ہے یہ بکا جس نے کن کہا جہان بڑھ گیا ہے وہ خدا بسم اللہ کریں حیدری باو مجیشہ جی دو آدھا طالب امام زمانہ پڑی قدم قدم تے حفاظت فرما جس نے کن کہا جہان بڑھ گیا ہے وہ خدا جس نے کن کہا جہان بڑھ گیا ہے وہ خدا سارے حلالی موالی مہربانی کریا جی میرے نانی مازے شامل ہو گیا جی اللہ بادشاہ اللہ بادشاہ اپنی پہچان واسطے کم کڑھا کیتا ہے حدیثیں کچھ سی کن تو کندن مکفیان اللہ بادشاہ نے کھا ہزار کیتی میری پہچان ہو جاوے جس نے کن کہا جہان بڑھ گیا پھر کاسم پورا لے ہو اللہ بادشاہ نے اپنی پہچان واسطے کم کڑھا کیتا ہے اپنی پہچان واسطے اللہ نے کم کڑھا کیتا ہے پہلے پہلے خلق نور موسفا کیا پھر اسی نور کو وہ بھاٹتا رہا پہلے پہلے خلق نور موسفا کیا پھر اسی نور کو وہ بھاٹتا رہا پہلے پہلے خلق نور موسفا کیا پھر اسی نور کو وہ بھاٹتا رہا کہ حسن حسین سے ولی بنا دیئے فاطمہ بطول اور علی بنا دیئے سلامیں بھائی سلامیں گوڑی ہاتھانو سارے ہیڈری زندگی دراد ہوئے گوڑی نسل آباد ہوئے آل محمد ان کی صدمت آج رہ کرنا بھائی جائے ہم شیر دا نتیجہ پیش کرنا چاہنا جڑے جڑے مقام دے بیٹھے ہو کہ حسن حسین سے ولی بنا دیئے فاطمہ بطول اور علی بنا دیئے خود کو پھر غرور دے رہا جو دیکھتا ہے وہ خدا خود کو پھر غرور سے رہا جو دیکھتا ہے وہ خدا بابا جی ہے وہ خدا پنجانوں بڑھایا اللہ بادشاہ نے پنجانوں بڑھا کے جو دو ویکھیا ہے تو پھر ویکھ دے رہ گیا ہے اتنے پیارے پانچ اچھا پنجانے پاسے پنجانے خلقہ دے بات اللہ بادشاہ پنجانہ تارف ایک ایک ہستی دا تارف پیش کی تاکیل جی تواجہ کرنی ہے پنجانہ تارف اللہ بادشاہ کروارہ نے ایک ایک ہستی دا بلا تشویح ایک ایک ہستی دے پاسے بابا جی اشارہ کر کے پنجانہ خالق پنجانہ خالق ایک ایک سیدھا اشارہ کر کے تیت عرف کروا کے گل کریا دے پہنے یہ میرا حبیب یہ جمال ہے میرا یہ علی ولی ہے یہ جلال ہے میرا علی اللہ تو بولے گا نا علی اللہ بولے گا ہاتھ اچھا ہے دری زندگی دراز ہوئے اجی میں صرف توڑا مزاہی تیار کر رہا ہوں نسل آباد ہوئے انتہائی توجہ دہ طالب اللہ بات چاہ پنجانہ تعرف کروا رہا ہے پنجانہ پاس سے اشارہ کر کے ایک گھرسی دا اشارہ کر کے اللہ بات چاہ گل کریا دے پہنے یہ میرا حبیب یہ جمال ہے میرا یہ علی ولی ہے یہ جلال ہے میرا حبیب یہ جمال ہے میرا یہ علی ولی ہے یہ جلال ہے میرا یہ میرا حسنی حصول کا حصول ہے یہ چکھی ہوتینے اور یہ بطول ہے بے زندگی دراز ہوئے نسل آباد ہوئے سارے مولے آجیں ملکے جو رتنا آزنا کتنا ہے دری آل محمد تنہوں کی صدمت آج رکھ رہا ہے یہ کینہ نہیں تھے بھی علامہ صاحب کافی ڈیوٹیاں کیتے ہیں ان نام لیں دے ان دے علامہ ناصر صاحب مولا انہوں نے درجات بلند فرمائے اٹھ عشرے میں بھی انہوں نے دنال میری بھی ڈیوٹی ہوئی ہے اٹھا سالہ ہیں یہ کینہ انہوں نے درجات بلند دیں میں انہوں نے درجات بلندی واسطے اکثر انہوں نے جملہ پڑھ دا وہ فرمائے دیا کہ مجلس سے چاہ کے بندے نہیں بول دے انہوں نے عقیدے مول دے اگر تو اڈا میرا عقیدہ مل جاوے تو اڈا میرا عقیدہ مل جاوے اگلی سترتے میں اللہ بات سے دیکھتے آر پڑھ دا پہ اپنے شعور دے مطابق بابا جی اپنے شعور دہ تار پیش کردہ پہ اللہ بات سے دیکھتے آر کیا ہے اللہ بات سے دیکھتے آر کیا ہے دو جہاں کی ہر بھلا سمیت دا رہا سامنے نہیں ہے پر وہ دیکھتا رہا دیڑا بول سکتا ہے انہوں نے حق بڑھتا ہے بولے سارے مل کے ہاتھ اچھا جرد رال غدیری نارا ہے دری بسم اللہ کرا گل سنو جدو کوئی بندہ تو مولا دا نا چاہ ورنی دا وردے ہوئے پھر کنجوس ہی نہ کریا کرو زمین نہ ملیا کرو کیوں اسے منزل کا پہلا ہی وہ زینہ چھوڑ دیتا ہے جہاں میں آل کا جو بھی صفینہ چھوڑ دیتا ہے رسول پاک کا اجاز یہ فرمان اکمل ہے علی مولا کے نارے کو کبھی نہ چھوڑ دیتا ہے سارے مولیاء جی جرد رال تھا کتنا ہے دری بھائی جان میں خود مجبور ہو گیا میں تنو آپ نارا مار کے دسا بھی نارا اگر لاؤ تاکی میں لاؤ مل کے بولو ہی دری کتھے بولو ہی دری جرد رال بولو نارا اللہ بات چھوڑ دیتا ہے میرا توڑا کی دا مل جاوے پھر پتہ لگے فرل ہے سمیٹ دارا سامنے نہیں ہے پر وہ دیکھ دارا تو جہاں کیا سمیٹ دارا سامنے نہیں ہے پر وہ دیکھ دارا گائے بن خدا کی چیت جو کہار ہے زہرن وہی تو ہے میرے قرار ہے زندگی در آد ہوگے لو جی آخری مصرہ رہ گیا اس حمدہ اور ساری حمد ایک پاسے میں داوے نالا دا پیا تے دلیل دی صورت ستر بابا جی ایک پاسے چنگے تے حلالی نوکر قرآن دی قسمیں اوہ دنے دنے اپنے سردارانی اگلنا سنکے خوش ہو بابا جی اس ذکر دیکھ سمیں کائنات جگلنا گلنا صرف ساڑے سرداران یہنے باقی ہیں دا نات جھوکنی جھوک ہونی ہوتا پیا ساڑے سرداران یہ گلنا ساڑے سرداران یہ گلنا بھائی جان نتیجہ پیش کردہ پیا عقیدہ مل جاویس مصرہ رویچ بڑے رولے مکنین انتہائی توجہ دا تھالے بہاں غائبن خدا کسی جو کہا رہا ہے دہرن وہی تو حیدر قرار ہے وہ حیدر قرار ہے جس کو سجدہ کر رہے ہیں آپ مرتضی ہے وہ خدا ہے جس کو سجدہ کر رہے ہیں آپ مرتضی علی بادشاہ فرما رہا ہے بسم اللہ کر رہا نا اوکو نہ دوڑا میرے بادشاہ فرما رہا ہے میرے اللہ میں تن سجدہ صرف اس واس سے کردہ جنہ جنہ دلالہ جنہ دوزخ دا خوف ہے سجدہ علی صرف اس واس سے کردہ ہے کہ تُو سجدے دے لائے کے تُو سجدے دے کابلے ایک سجدہ اور جلدی نہ سنونا جناب نو حمد ہو گئی یہ آنکھ ہو تو پھر حمد تے بعد نا تن دیئے نا تن سنونا تو انو ترتیب میں رسید ہی ہو جائے گی پھر زندگی باقی تُوڑی زیارت باقی ماشاء اللہ تُو جس سارے بڑا سنونا بولنے پڑا ہو جیڑے بندے رہا گئے نہیں چھٹنا میں ہم ہی ہو دوئی ہے جدو تُو سا سارا مرنل بولنا ہے ہمیں میرا سفر زیادہ ہے سار سے لے کر پاؤں تک تنویر ہی تنویر ہے گفتگو سرکار کی قرآن کی تفسیر ہے مصطفیٰ کو دیکھ کر اکثر یہ لوگ کہتے تھے وہ مصور کیسا ہے جس کی یہ تصویر ہے وہ مصور کیسا ہے جس کی یہ تصویر ہے آلِ محمد ان کی سے دمحتاج نہ کرن میرے وارث میرے مالک پاڑی قدم قدم تے حفاظت فرماؤن سلواتی کو پڑو نا تڑی پڑو میں جنابنوں نا سنواما اللہ 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 اٹھانے لگا ہوں کلم آج میں نبی کی سنا کے لئے اٹھانے لگا ہوں کلم آج میں نبی کی سنا کے لئے اٹھانے لگا ہوں کلم آج میں نبی کی سنا کے لئے اٹھانے لگا ہوں کلم آج میں نبی کی سنہ کے لیے اٹھانے لگا ہوں کلم آج میں نبی کی سنہ کے لیے ضروری بہت ہے سنہِ نبی رضاِ خدا کے لیے ہیدری کتھے مولو ہیدری ضروری بہت ہے سنہِ نبی رضاِ خدا کے لیے رضاِ خدا کے لیے رضاِ خدا کے لیے اس تو بعد میں کوشش کرنی ہے کہ نعرے اللہ کسی درگت تو ہم سنا دواتا کہ سارے بندے مل کے عبادت کرنے بھی ہیں شمہِ رسالت پروانے بیٹھے ہو اللہ بادشاہ نے اپنے نور چو نور جدا کی تا سرکارِ محمدِ مصطفیٰ سلاکِ اللہ دنیا تے آئے سرکار دنیا تے آئے عرشی مخلوقی کٹھیوں کے اللہ بادشاہ دے کولا کے دنے اللہ بادشاہ اے ڈس آئے چاند ستارے آسمان جنگل پہاڑ درے آسمان درے کیندے واسطے بڑھائے نہیں کیندے واسطے بڑھائے نہیں اللہ بادشاہ عرشی مخلوق دے پاسے وے کدنے آو تو نمی ڈس آ آو تو نمی ڈس آ کبھی نہ زمین کی یہ جادے پچھاتا اگر مطبا کے قدم نہ بناتا مونت سکنے ہونا بولو ہے داری زندگی در آدھوئے نسل آباد ہوئے جی بھی سنا کرا میری نوکری ہے جناب میری نوکری ہے جناب میں نوکرہ تو اٹھا آل محمد ان کی صدمت آج رکھر میرا دلے میں جلدی دنا تو انو ڈیوٹی مکمل سنالما اللہ بادشاہ عرشی مخلوق دے پاسے وے کھا دن آو تو انو مڈس آ زمین کی یہ جادے پچھاتا اگر موسفا کے قدم نہ بناتا اگر دھنکلوں میں محمد نہ ہوتے زمانے کے سینے میں دل نہ سجاتا بنائے ہمینے یہ دونوں جہاں فقط مصطفیٰ کے لیے حیدری زندگی براد ہوئے بھائی سارے ملکے بھائی کٹھے ہیں بھائی سارے توجہ جبیٹھو مون شیر پڑھن دا لطفا سی کچھ بندے کٹھے ہو کے علی بادشاہ دے کول آگئے علی بادشاہ دے کول کچھ بندے کٹھے ہو کے آگئے یا علی جی یا علی جی توانو این اللہ کیوں آن دین یا علی جی توانو این اللہ این اللہ کیوں آ دین توانو این اللہ کیوں آ دین یا علی جی توانو این اللہ کیوں آ دین عوصل علی بادشاہ زبانے امام دینال لوگوں نے پاسے وے کہہ دین یہ آنکھیں ہیدری آج لے آنکھیں خدا کی میں اپنے علیہ علی سے کب دیکھتا ہوں سلامیں بھائی سلامیں توڑی ہیدھروں زندگی مرحل پہ بولو ہیدری نور میں نور کی مورت کو علی کہتے ہیں اور بے بدن رات کی صورت کو علی ہم سے میرا آج کے پردے کی کہانی تو سنو ہم تو اللہ کی ضرورت کو علی مل کے بولو ہیدری علی بادشاہ علی بادشاہ بسم اللہ کر رہا ہوں علی بادشاہ انہیں پاسے ہوئے کہتے ہیں آؤ تو نمی ڈسا میرا عقیدہ باندیس شیر دیوچ علی بادشاہ لوگانے پاسے ہوئے کہتے ہیں آؤ تو نمی ڈسا یہ آنکھیں ہنداری آنکھیں خدا کی میں اپنے علیہ علی سے کب دیکھتا ہوں خدا دیکھنا چاہے جب مصفہ کو مچہ را محمد کتب دیکھتا ہوں زندگی انراز ہوئے ہیں نسل آباد ہوئے تھا ایک سیدھا پڑی ہے جی چلو میری ترتیب مکمل ہے جی بابا جی زمین دیا تنابہ چکن علی سید ہو امام حسین بادشاہ توڑا سایا سلامت رکھن تو سا میر بانی کرنی دعا کرنی تو میں پہنچ جانا اگلی جگہ تے کہ سیدھا میں جلدی نالکھ سنا لوں اسی رب دے آراب سوڑا ساڑا ہے اللہ دی قسم چاہ گیا دا پہا ویسے بھی ممبر تے اے ہی قسم ہوں دی لیکن میں پھر قسم چاہ گیا دا پہا میں اے ڈی وڈی سانی پڑھنا چاہنا آج اڈے بندے گرمی محسوس کر دے پہنا اس سانی چونہ دی گرمی کسے من کر دے گھر جا کسٹے ہی کرسی ہسی رب دے آراب سوڑا ساڑا ہے اے وار سے گونر بولدائے ہسی رب دے آراب سوڑا ساڑا ہے سارت صرف اے وے کونر دلے چلی بستائے سارے علی علی بیٹھے ہو اور انتہائی توجہو ہسی رب دے آراب سوڑا ساڑا ہے ہسی رب دے آراب سوڑا ساڑا ہے اور جا کونر بولدائے بند بطن تے رب بولدائے یا نیزیت حسین بولدائے جیو بھائی زندگی در آدوے نسل آدوے بولو کٹھے بولو ہیدری سارے بولو بسم اللہ دلی گناہ دوے سارے بندگی کے دل جیو جی بسم اللہ کرا اب بندے سنوا دنے آسی اینڈ دے کرنے یا علی یا علی یا علی مدد بندیادہ نے وکوئا آشینہ نے نوہی کم پھڑ لے جيد ہو کوئی ملنگ ملنگ مایُنو ملنگ ملنو ملن دا فيat سید سید ملن دا تو اندارا یا علی مدد اینا نوہی کم میرا دل لے کے پورے قسم پورننو لے کے نال دو انا دیس گلدہ جواب دے وابیسے یا علی مدد آنے کیوں هنا حکمِ کلامِ پاک کا عامل ہے یا نہیں آیاتِ کردگار کا حامل ہے یا نہیں وہ کہہ کے میں یائلی مدد کرتا ہوں یہ پتہ کیا تُو میرے سلام کے قابل ہے یا نہیں جنگی دراد ہوئے نسل آباد ہوئے کیا تُو میرے سلام کے قابل ہے یا نہیں کیا تُو اِنَّ دے ذکر دے قرآن دی عزت دی قسمِ پتھر بول دے نے انڈیا دے ایک شاعر انہوں نے چار میں سے میری زبان کے آگے نے بلال قسمی انہوں نے لکھیا ذکر حیدر ہے جو چہروں کو نشان دیتا ہے نور مومن کو منافق کو دھوا دیتا ہے انہوں نے لکھیا اپنے لب سنگیتر شاہ پر ملتے رہو یہ وہ پتھر ہے جو گونگے کو زبان دیتا ہے بھارلا یہ وہ پتھر ہے جو گونگے کو یہ وہ پتھر ہے جو گونگے کو زبان دیتا ہے توجہ بھائی جان شیر پڑھنا چاہنا حق باتلدہ مخاطب بابا جی بڑی ساد 바�د گروہ کرنا چاہنا حق باتلدہ مخاطب بن بدمدہ رب بالدائے یا نیزہ تے حسین بولدائے بن بدمد synchronous رب بالدائے یا نیزہ تے حسین بولدائے بابا جی حق باتلدہ مخاطب تے گلگریا دھا تُو حد کر چھوڑی ظلمان دی میں کیتہ صبر پتے رہا تُو حد کر چھوڑی ظلمان دی میں کیتہ صبر پتے رہا اس گلتوں صابت ہوندہ ہے موسیقی 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 انہیں کی اماروں انہیں غلطی جو کیتی ہے انہیں کی امارے جنہیں قدی بھی نہیں پیتی ہے سلامیں سلامیں ہر بندہ بولے علی اللہ علیہ وآلنڈر نسل آباد ہوئے جی بسم اللہ کرا نسل آباد ہوئے لفظیں انہیں انہیں ہویا کیا ہے انہیں کیا ماروں انہیں غلطی جو کیتی ہے انہیں کیا ماروں انہیں غلطی جو کیتی ہے انہیں کی امارے جنہیں قدی بھی نہیں پیتی ہے انہیں کی امارے جنہیں قدی بھی نہیں پیتی ہے سارا سیر سٹے گہنے چپ گھٹ باتے گہنے کسے کے اہلینوں بلا نہیں تے پس جانے گا بہتین کی حرارت ہوئے سارے بولو سارے مل کے شرط نہل ہے بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ بابا جی بابا جی شیر اور پڑھ دیمائی کریں اچھا جی ایک شیر میں پڑھا لگا ہوں دے میرا مسائب میرے حصے دا قبول کرے زندگی باقی تھی توڑی زیارت باقی بس توڑی جی دامن وقت جو مجبوری ہے پھر زندگی باقی تھی توڑی زیارت باستے حاضرہ بزرگ نظر آرہے نہیں کافی کہ میرا دل نے کہ ایک شیر میں جندج میں مسائب پڑھ لگا ویسے بھی کالات شوال آئی کل سارا دن جنبے سیدہ دا دن آئی اوہ حلالی سڈاوہ دا حکدار نہیں جند دل بچھے علی دے اے ملا کوئی نہیں سڈاوہ دا حکدار نہیں جند دل بچھے علی دے اے ملا کوئی نہیں اوہ حلالی سڈاوہ دا حکدار نہیں جند دل بچھے علی دے اے ملا کوئی نہیں اوہ حلالی سڈاوہ دا حکدار نہیں جند دل بچھے علی دے ہی بلا کوئی نہیں جے علی دے برابر تو کمی کڑائے بل حرامی جو ہو ہو گلا کوئی نہیں علی علی مولے گا علی علی مولے گا حیدری جے علی دے برابر حیدری اللہ دی قسم ہے میں خود مجبور ہو گیا چھوٹے بچے نے انہوں مولادا ناچاوڑ دے delays دیتی تو میں مجبور ہو گیا ایڈا بچہ جو تو بھی مولادا ناچاوے تیچار مشر میری زبان دا ویرد بندیند نے بچے جو مولادا ناچاوڑ دے تو انہوں داود دیتی یہ وجہ کی ہے اس کے عباس جو ایک بار اثر کرتا ہے پھر لہو بن کے وہ نسلوں میں سفر کرتا ہے اس کے عباس جو ایک بار اثر کرتا ہے پھر لہو بن کے وہ نسلوں میں سفر کرتا ہے میں تو پرچم کو سناتا ہوں مصیبت اپنی اب باس کو نہ جانے کون خبر کرتا ہے زندگی دراد ہوئے تیری جوانی تیرے ماں پر نصیب ہوئے جے علیدہ برا پر تُو کمی کھڑے والا حرامی جو ہوئے ہو گلا کوئی نہیں آو بھائی جان گل حاجی نہ کر لوا تاکہ میرے بابا جی دا حکم ہی پورا ہو جو اندن کے سیدھا ہور پڑو حاجی نہ گل کر لوا مولا تو نے چوکے سارے پیسے دے ہوئے تیسے میرے مولا علیدہ جا کے گھر بے کھو لیکن کاسم پورا لے جان تو پہلے ایک نکی جی گزارشے تو اڈے نو کر دی نکی جی گزارشے میرے بانی کے رہے جی پہلے علی کے بغض سے دل اپنا صاف کر پہلے علی کے بغض سے دل اپنا صاف کر پھر اپنے اس کناہ کا تو اعتراف کر ہو جائے کر ہو جائے گر قبول تیرا حج مگر یہ سن پہلے علی کا نام لے اور پھر ثواب کار پہلے علی کا نام لے پہلے علی کا نام لے اور پھر ثواب کار بندے چپ کر گئے نے کھو کے کھائیے راج نہیں ہندہ ننگا پینڈا کاج نہیں ہندہ دل وچ بھوگوں گا لی دا ہوئے پینڈے ہندہ ہندہ ہی حاج نہیں ہندہ زندگی درہ دو بے توڑا سایا سلامت روے سارے بولے آجے بھائی سارے بولے آجے کٹھے ہے جاری گالا ہاجیاں دنال کرنا چانا بھائی جانتا وہ جو جڑ دڑ مکام تا بیٹھو تو جو ہر سال کا بے دا حج ونج کرے اپنے کی تے گنا آدھا کج ونج کرے جے علی نال بہر تا سڑھا جیا خالی چکر مرے بھائی جان ہون میں خصوصی منت کردہ پیا جڑے بیلے دی مجلس میں شروع کیتی کبلا آصف رضا علی صاحب تو لائک انتہائی خوبصورت اپنی ڈیوٹیوں نہ کیتی لیکن ماشاءاللہ بڑا خوبصورت محول بڑ گیا اے شیر پڑے نال بہبا جی میں ایک کو ہاتھ جوڑ کے منت پہ کردہا جڑا عمل کرندی میں دعوت پڑے نا اگر عمل عمل ٹھیک ہوئے پھر کڑا ساراں دہا کے میرے نال شریک ہونا ایسا ملے چھے میں ایک کو منت کردہ پیا بھائی جان جڑے دیڑے مکام دے بیٹھو ایک کو منت کردہ پیا آ میرے نال ڈھیکے عبادت کرو بی بی جہرات دوش میں اے تلانت کرو بھائی کیا بات ہے بسولہ کرا حیدری بڑی نسل آباد ہوئے زندگی درہاد ہوئے مشہر پورا پڑھنا چاننا ایک کو مہربانی کے راجے میرے نال سفر کرنا ہے آ میرے نال ڈھیکے عبادت کرو دیڈ دہرات دوش میں اے تلانت کرو رون دی دنیا تو ٹورے گئے محمد دے جہند آج تائیں روزا بنا کوئی دے جڑے مات میں بیٹھے ہو محمد دے دے شالا میریہ ماما بھیڑا دے پہ کے مان سلامت ران اے سلا کے علوں دی بھاوے جی ڈی امیر ہوئے اپڑے گھارے جو دو وقت ایسے ہوں دے انہوں پے کے دروازے دیا سوندی رو نہ رو تیرا پڑا مقدرے میرا پڑا نصیبے کر سوال نا سربا سو دو بھیلے کیڑے ہوں دے ممبر دی کل سمیں جڑائید کریب آوے بھاوے بادشاہ ہوئے پہ کے بھوے دیا سوندی دو جا ویلا جڑا دنیا تو ٹر دیئے بھاوے جی ڈی امیر ہوئے پہ کے کفندی لوڑوں دیئے اس علاقے کے علم مقدر لی دی دی دے جڑائید کریب آئیے یتیم ہو گئیے اس علاقے کے دے ماتمیوں جڑا کفندی واری آئیے پہ کے ہی موقعیس اللہ تیرا ماتم قبول کرے زندگی دا پتا کوئی نہیں نسل آباد ہوئے ہوگی مکہن میں رہی سر اس علاقے کے علم ہے تاہی میں پڑا نا پڑا مارے آنے محمد دی دی اندیا کھو نا بڑا مارے آنے محمد دی دی علی گھر آئین میری سین پاسے دے درد بھلا کے اٹھی علی دے پاسے وے کے آدھی آلی جو میں تیریاں تظیمہ دا گئی میں بطول تو ادا نہیں ہویا بی بی آدھی آلی تیرے گھر اٹھ رہ کے میں بطول تو کوئی غلطی ہو اے تاہی آلی میں نو معاف کریں علی آدھن بطول توں تا غلطی علی آدھن بطول یہ توں آن کھیتا ایک سوال میں پوچھا بی بی آدھی پوچھی آلی اچھا رنے خیبر شکن علی رو نرو تیرا مقدر ممبر گواہ علی راج رنے بطول نپاسے بے گدن بطول آج میں نو دو کھڑا سجیتی وجہ تو تیرے وال سفائے دو اے نے اچھا رنی محمد دی رو کیا دی آلی ناب رو نمی نرو بی بی آدھی آلی باب دے تکت باون آلے میں نتو کر کے بلائے بی بی آدھی میں آدھی ریا میں بنیے شریعت دھی اللہ تیرہ ماتم قبول کرے علی دی دھی یا تو ان کی صدہ موتاج نہ کرنے ہوگی مکان میرے حصد میں بس اللہ بابا جی میں نو کرو پڑھے باب دے شادت بعد بی بی آدھی آلی دو آمونگو میں باب دا حک مانگڑویں دی بی بی آدھی آلی پورے مدینے چلان کرو جنان میرے باب محمد تور ونڈن دے ارمان اپنے اپنے پردادار میری حویلی جب جو ایسی لہ پورے مدینے چو بی بی آئی باتھول دی آواز آن دی چو بی بی آئی برکے پاؤ میرے نال دربار دربار دا نام ایک بی بی سامنے آی یاد جو آدھی بجنہ جو محمد دی اللہ تری حائے قبول کرے اللہ تر ماد محمد دی آگ یہ بطول آگ یہ بطول آگ لے بطول دی گربہ دی آدھ مک گئی جڑے محمد دی لکیو سند پرے اوک زمین دی بی بی آدھی ام آمن میں نو آس را دے ام آئی تھاک بھئی محمد دی بابا جی ایک پردہ چاہے حسین لوے کرنی مان جو ہے حسین لوے کرنی دو جا پردہ چاہے جھولی جرکھ ہے حسین لوے کرنی رن کربلا دا گریب کولا کیا دا ما پردے جو چھین دی میرے لوے رو دی کیوں ہو ہے ہمار ونڈی وجہ ڈسا بی بی آدی ہے میرا کربلا دا گریب بچڑا میں کوئی وقت آدھ ہے بی بی آدھ دا 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 سی جی آج میں پردے چھین دی پھئی آتے نو میرے حسن دے یتیم دے پردے چھون بوس بی بی آدھ میں نو وقت آدھ میرا غریب بچڑا اے سلا خیال ہوگی مکان میرے حسن دی سند پردے چاک سند پردے چاک توری میری سین میتا این پردہ رہن دی محمد چھین 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 دی رہی اپنے بو پی دلی کی آدھ کھین دی رہی تکڑ تھی سند دے سم دی رہی پرد آلم نو آیا آیا کوئی دی موکی میرے حسن دی مکان ایس الاغ کلو ٹکڑ چاک میری سین دی موکی موکی بی بی جی ایجاد دے وہ دت خرد باو نال میں گو گل کرا کاسم پورا لے اگر اجازت دے ایک سوال میں تو آٹھتے کھرا ایک سوال تو آٹھتے کر سگ دا اجازت بابا جی میں ہی کو سوال کر دا پیا میں سرف ایڈ سو ایک دانا ایک میت نو دفن کرن دیکھی تے تے کیوں چالی کبار بڑھائی گئی روان لے لوگ آتا داد جسے دی ایک برادی زہارہ لکائی گئی رہا نکی تا مسلمان نکی تا مسلمان نکی توری میری سین تکتبہ ونالے کشہ لکھنی شروع کی تھی بی بی آدی کیا لکھ دائیں آدھ تو آدھے تے ہوں ونالے ظلم لکھ دا بی بی آدی جے ظلم لکھنا چاند ہے تا پہلا ظلم لکھ میرا دربار تو خالی ولن کوشش کری کوشش کری ماتم دی زندگی تا پہلا لکھ لکھنا چاند ہے تا پہلا ظلم لکھ میرا دربار تو خالی ولن بی بی آدی رمضان میرے سردار امیر دی مسجد کوفج ضرب لکھ بی بی آدی اٹھا وی سپر میرے جنام میرے پتر حسند جناد اج دیر لکھ بی بی آدی بردی سانگ لکھ میرے آباز بادو لکھ بی بی آدی ظلم لکھ چاند تخت باون آلہ جے ظلم لکھ چاند تا میرے حسین دی تیرہ ضرب لکھ بی بی آدی میں محمد دی آر کوج نمانگ دی آر ظلم لکھ کو منت لاؤ میری زین دی چادر نلک بی بی آدی وڈی پردادار بانی شریعت دی ایسی لکھ آخر بین ہوگی مکان مرے حسین دی دو قدم تُری بطول ام امن سامن آئی آت جوڑ کیا بی بی جا اجازت او تائند نال مائن کوئی گل کر بی بی آدی اجازت اجڑ مات محمد دی بی بی آدی جا جات ام امن آئی تکت باوڑ لد پاس بیک اچھا وین کر آدی مکروز خدی جا گبراد